اسلام علیکم گائز امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار کھیر تو کھیر بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیں گے ان میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس چینی ایک کٹوری چینی کا استعمال کر رہی ہوں میں یہاں پہ پھر تقریباً ایک کلو کے قریب ہی میرے پاس چاول ہے پھر ہم لوگ دودھ یہاں پہ تین کلو استعمال کرنے گے یعنی کہ اسی طرح کے دو اور جگ میں استعمال کروں گی دودھ کے اس کے بعد ہے میرے پاس یہاں پہ چھوٹی لائچی چار سے پانچ پستہ چوب کیا ہوا بادام چوب کی ہوئے پھر ہے میرے پاس ناریل چوب کیا اس کو میں نے کٹ لیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کشمیش تین چیزوں کے استعمال کر کے ہم بنائیں گے اج اپنی مزیدار سی کھیر تو چلیں ہم لوگ اپنی کھیر ریڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ کھیر ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے میں اپنے چاول بوائل کر رہی ہوں تو چاول بوائل کرنے کے لئے میں نے ایک کپ پانی لے لیا اور اس کے اندر چاول ایٹ کر رہی ہم لوگ ان کو اچھے سے بوائل کریں گے تو گائز یہاں پہ ہمارے چاول بوائل ہو رہے ہیں اور میں میش کے ساتھ ان کو تھوڑا تھوڑا میش کر رہی ہوں اب ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے ایک جگ ابھی میں نے دودھ کیا تو گائز اب میں یہاں پہ دوسرا جگ دودھ کا ایٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم لوگ تیسا جگ بھی دودھ کا ایٹ کر لیں گے یعنی کہ میں ایک کلو چاول کے لئے تین لیٹر دودھ کا استعمال کر رہی ہوں کھیر بنانے کے لئے تو یہاں پہ ہمارا تیسا جگ بھی دودھ کا ایٹ ہو گیا یعنی کہ جو تیسا لیٹر دودھ تھا وہ بھی ایٹ ہو گیا اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے سو گائز یہاں پہ ہمیں آپ کھیر کو آدھا گھنٹہ تقریباً پکانا ہے اور بیچ بیچ میں آپ کو اس کو ہلاتے بھی رہنا تاکہ یہ نیچے پین کے ساتھ لگنا جائیں آپ چاہیے تو اس کو کانٹینسلی بھی ہلاتے رہیں پر ضرورت نہیں ہوتی بھر بیچ بیچ میں ہلانا چاہیے سو گائز یہاں پہ ہم نے اپنی کھیر کو تقریباً بیس منٹ کے لئے پکا لیے یہ ٹھیک ہونے لگ گئی اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور پکائیں گے اور پھر سے میں بولتی جاؤں کہ چمچ ضرور ہلاتے رہیے گا زیادہ بھی نہیں ہلانا ہر دو منٹ کے بعد تاکہ جو بھی آپ پین کڑائی جو بھی ایس کریں اس کے ساتھ یہ چپکے نہیں سو گائز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چاور بلکل مکس ہو چکے ہیں دودھ کے ساتھ اور کافی کھیر ہماری ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پہ آکے ہم لوگ اس کے لئے اپنی چینی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو پانچ منٹ تک اور پکائیں گے تاکہ جو چینی کا پانی ہے وہ بھی خوشکوجہ اور چینی کا ٹیسٹ بھی اچھے سے آجائے چینی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں چھوٹی الائچی بھی ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ میں ایٹ کر رہی ہوں اب ہم نے چینی بھی ایٹ کر دی ہم نے چھوٹی الائچی بھی ایٹ کر دی اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک اور پکاتے ہیں سو گئیز یہاں پہ مجھے پانچ منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے اور ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر جو ناریل کاٹا ہوا تھا جو کشمیش کاٹی ہوئی تھی وہ رکھ ڈال دوں گی تو پہلے میں کشمیش ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ناریل ایڈ کر دوں گی اور اب ہم کریں گے اس کو ڈی شوٹ اور دیکھیں گے اس کی فائنل لک یہ ہے فائنل لک ہماری ریسپی کی آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ایکسپریئنس ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو ساتھ میں بیل آئیکن ہوتا ہے پلیز اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ